بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں اللہ دین دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سردار اولیاء غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نانازان کی کرامات کے بارے میں بتانے والے ہیں دوستو آپ سبھی غوث پاک کو تو جانتے ہی ہیں اور آپ نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامتوں کے بارے میں سنا ہوگا دوستو آج حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان کی کرامات کے بارے میں بھی جانیے ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا آئیے ناظرین جانتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ سمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سردار اولیاء غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان ہیں حضرت سیدنا عبداللہ سمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیلان کے مشایق و سردار میں سے ایک نہایت پرہزگار و صاحب فضل و کمال شخص ہیں آپ کی کراماتیں لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں عظم کے بڑے بڑے مشایقوں سے آپ نے ملاقات کی شیخ ابو عبداللہ قزوینی کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ سمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مستجاو دعوات شخص ہیں شیخ ابو عبداللہ قزوینی کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ دوست ایک کافلے کے ساتھ تجارت کا مال لے کر سمرکند کی طرف گئے جب وہ ایک بیابان میں پہنچے تو ان پر بہت سے سوار ٹوٹ پڑے کافلے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت شیخ عبداللہ سمیر کو پکارا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے بیچ کھڑے ہوئے کوئی پڑ رہا ہے کہ ہمارا پروردگار پاک اور بے عیب ہے تم اے سواروں ہمارے پاس سے بھاگ کر منتشر یعنی الگ الگ ہو جاؤ آپ کا یہ کہنا تھا کہ سبھی الگ الگ ہو کر قسط و پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑ گئے اور کچھ بھاگ کر جنگل کی طرف چلے گئے اور ہم سب ان سے محفوظ ہو گئے اس کے بعد ہم نے آپ کو تلاش کیا تو ہم نے آپ کو نہیں پایا اور ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کہاں چلے گئے ہم ڈھونڈتے رہے گئے جب ہم جلان واپس آئے تو ہم نے لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے ہم سے قسم کھا کر کہا کہ شیخ عبداللہ سمئی اس بیچ میں ہم سے جدہ نہیں ہوئے یعنی ہمارے یہاں سے کہیں نہیں گئے ہمارے پاس ہی تھے اور دوستو یہاں بھی موجود تھے اور وہاں جنگل کے اندر بھی آپ موجود تھے دوستو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی کراماتیں کہ ایک وقت میں دو دو جگہ پر موجود ہو گئے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت کو پیدا کریں دوستو آمین اللہ ہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھنا کیا پتا کس کے مو سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اور سبسکرائب کر کے بلائگن ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کو نوٹیفکیشن مل جائے گا موسیقی